بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں الحمدللہ چھوٹوں کو پیار بڑوں کو سلام اور آج میں آپ کے لئے ایک بہترین ویڈیو لے کر آئی ہوں جس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جو مورنگاہ کا جو درخت ہے اس کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتاؤں گی اور اس سے کیا کیا بن سکتا ہے وہ بھی بتاؤں گی میں آج آپ کو تو مورنگاہ کا جو درخت ہے یہ ایک اللہ تعالی کی طرف سے بہترین نعمت ہے حالانکہ یہ درخت صدیوں پرانا ہے لیکن انسان اس کے فوائد سے ناشت نہ تھے کچھ عرصے قبل اس درخت کے اوپر سائنس دانوں نے تجربات کیے اور اس کے بعد ان کے اوپر بہت سارے راز فاش ہو گئے کہ یہ درخت کوئی عام درخت نہیں ہے بلکہ اس کے بے تہاشا فوائد ہیں اس درخت کے بیچ سے لے کر پتے پھل اس کے پھول اور یہاں تک کے اس کے پتے بھی پیس کر بہت ساری چیزیں بنا رہے ہیں لوگ اور اسے سہتیاب ہو رہے ہیں سہت کے لئے بہت زیادہ فائدے مند ہے اس میں جو پالک سے زیادہ فولات پایا جاتا ہے کیلچیم پایا جاتا ہے پوٹیشیم پایا جاتا ہے وائٹیمن سی پایا جاتا ہے اور اس کے اندر بہت سارے اور بھی مزید منورلز وغیرہ پایا جاتے ہیں یہ دودھ پلانے والی جو مائے ہیں ان کا بہترین دوست ہے ماں کو بھی استعمال کرنا چاہیے اس سے ان کے دودھ کے پلانے کا مسائل حل ہو جائیں گے اور اگر مجبوری کی وجہ سے بچے کو دودھ دینا پڑے باہر کا تو مورنگا کی دودھ کے ڈپے بھی ملتے ہیں بزار میں وجہ اس کے کہ ان کو نیڈوں وغیرہ دیا جائے اس کا دودھ دیں تو انتہائی مفید ہے اس کے جوڑوں کے درد میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ مورنگا اس کے پتوں کو پیس کر کسی بھی چیز میں ملا کے آپ پیس سکتے ہیں بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور کیپسول بھی بنا سکتے ہیں یہ ایک ارمول قدرتی خزانے سے بھرپور درخت ہے اب میں آپ کو اس کی ترقیبیں بتاؤں گا اس کو اردو میں سیجنہ کی پھلیاں بھی کہتے ہیں سیجنہ کا درخت کہتے ہیں اور اس کے جو پھل ہے اس کو پھلیاں کہتے ہیں اس کو جو ہے جو پھلیاں ہیں اس کو مختلف اس سے کھانے ہم بنا سکتے ہیں اس کو سیجنہ کے پھلیاں کو آپ لے لیں اور اس کو چھلکا اتار لیں اس کے بعد مناسب سائز کی جو ہے اس کو کٹ لیں اور اس کے بعد اس کا سالن بنا سکتے ہیں بہت مزیدار سالن بن سکتا ہے آلو کے ساتھ اور کچھ لوگ دال میں بھی ڈال کے پکاتے ہیں اس کو بہت ذائکتار بنتا ہے گوش کے ساتھ بھی بنایا جا سکتا ہے اور جس چیز کے ساتھ بھی آپ چاہیں اس پھلیوں کو ڈال کے بنا سکتے ہیں آپ دوہ سمجھ کے بھی کھا سکتے ہیں اس کو کہ یہ ہمارے لئے فائدے مند ہے اگر جس کو پسند نہ بھی ہو تو اس کا ذائقہ اس کی پتیاں کو بہت طریقوں سے استعمال کیا جا رہا ہے آج کل اس کا سالن ساکھ کی طرح جو ہے آپ بنا لیں دال اور قیمے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں بہت مزیدار بنتا ہے انتہائی لزیز تیار ہوگا اس کے پھل جو کہ چھوٹے چھوٹے سفید رنگ کے خوبصورت پھول ہوتے ہیں اس کو بھی آپ اچھی طرح سے عبال کے کیمے کے ساتھ بنا سکتے ہیں کیمہ آلو بنا لیں بہت مزیدار سالن بنے گا اور اس کے بعد آلو بھی ڈال دیں اس کے بارک بارک جو پلکل بارک پھلیاں جو ٹروٹ جاتی ہیں جو پوری بڑی نہیں ہو پاتی وہ پھول کے ساتھ پھلیوں کو چھوٹا بارک بارک کٹ کے ڈالیں بہت مزیدار انتہائی مفید بھی ہے اور مزیدار سالن بنے گا روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور پھول جو ہے وہ بلکل فریش ہونے چاہیے اس میں کوئی کیڑا نہیں ہو آپ اس کو اچھے سے دیکھ لیں اس کا پاودر بھی منا سکتے ہیں پھول کا اس کے بعد اب جو ہے اس کی پتیوں کو دھو کر سکھا کر پیس کر جو ہے اس کا پاودر بنا لیں پھر اس کو گرم دودھ اور پانی سے استعمال کریں یا ایک چھٹکی بھی روزانہ پانی سے کھا بھی سکتے ہیں آپ کسی بھی وقت جو ہے اس کے کھا سکتے ہیں اس کے بے شمار فائدے ہیں اور بہت سی بیماریوں کا علاج بلڈ پیشر ہے شگر ہے جوڑوں کا درد ہڈیوں کے مسائل کالس میں موجود ہے استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ کے کرم سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور سوکھی پتیوں سے جو شاندہ بھی بنا کر پینے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے جوڑوں کا درد وغیرہ بہت سی بیماریوں سے فائدہ ہوتا ہے اور اکثر ہم تو گھر میں یہ کرتے ہیں کہ جو اس کی ہری پتیاں ہیں اس کو پیس کے جو ہے وہ آپ رکھ لیں ایک ڈبے میں اب چائے بنا آئے تو اس میں ڈالنے تاکہ جو آپ کی ہڈیوں کے مسائلیں وہ علق سے آپ کو نہیں کھانے پڑیں گے وہ چائے میں ہی آپ کی باڈی میں چلے جائے گا تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے سب سے زیادہ اہم اور کراہمت بتاؤں کہ جس کو بڑے بڑے ممالک اس کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا نا بچوں کا دودھ بنایا جا رہا ہے میں نے بھی اپنے بچے کو پلایا ہے اس کا دودھ بہت زیادہ فائدہ مند ہے بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں کیلشم ان کی مقدار پوری ان کو ملتی ہے اس میں ان کو آئرن ویٹیمنز وغیرہ پورے ملتے ہیں بچوں کو اور جو ہے اس کے علاوہ آپ اور بھی اس کے بہت سارے فائد ہیں اس کے سالن میں ڈال دیں آپ بچوں کے لیے بچوں کو بسکٹیز اچھا نہیں لگے گا لیکن ان کو یہ نہ دیں آپ نکال کے صرف پکائیں پتیلی میں اور صرف ان کو ڈال دیں سالن دیں تو بچوں کو مزہ لائے گا اس کو جب چوسنے میں انتہائی مزہ آتا ہے اور اس پودر لگا سکتے ہیں گھرہ ملتے ہیں گھرہ